قطامہ کون تھی؟ قطامہ کا پورا نام قطام بنت شجنہ بن ادع بن آمر تھا یہ کوفے کی رہنے والی تھی اور اس کا تعلق قبیلہ تیم الرباب سے تھا قطام کا شہادت امام علی علیہ السلام میں ابن ملجم کو اکسانے میں کردار رہا اس کی ہمدردیاں خوارج کے ساتھ رہیں کیونکہ اس کا باپ اور بھائی بھی خوارج میں سے تھے اور امیر المومنین علیب نے ابی طالب علیہ السلام کے مقابل جنگِ نہروان میں مارے گئے تھے لہٰذا اس نے اپنی شادی کو امام علی علیہ السلام کے قتل کے ساتھ مشروط کیا اس بنا پر ابن ملجم نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے قتل کا مزید محکم عظم و ارادہ کیا تاریخی شواہد میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ نہایت خوبصورت تھی اور اس کی خوبصورتی کا چرچہ تھا ابن عبدالبر الستیاب بیان کرتا ہے کہ قتام کو حسین و جمیل خاتون سمجھتے ہیں اور وہ اسی کی وجہ سے مشہور تھی اسی طرح تاریخِ تبری میں بھی موجود ہے کہ قتام اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور تھی یہاں تک کہ جب ابن ملجم نے اسے دیکھا تو بے خود ہو گیا بلامی نے اسے کوفے کی خوبصورت ترین عورت کہا ہے جبکہ مسعودی اور ابن الفرج اسفہانی نے اسے اپنے زمانے کی زیبہ ترین خاتون شمار کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ ابن ملجم نے جب قتام سے ملاقات کی تو اس کے حسن پر فریفتہ ہو گیا اور دم بخود رہ گیا قتام خوارج سے تھی اور اسی فکر کو قبول کرتی تھی جبکہ خوارج امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کو نعوذ باللہ کافر سمجھتے تھے لیکن چونکہ اس کا باپ شجنا بن عدی اور بھائی اخضر بن شجنا خوارج میں سے تھے اور یہ دونوں نہروان میں امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے مقابل جنگ میں مارے گئے تھے تب ہی سے اس کے دل میں امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے عداوت اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس نے امام علی علیہ السلام سے بدلہ لینے کی ٹھان لی جب ابن ملجم امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے کوفے آیا ہوا تھا تو اس نے قطامہ سے ملاقات کی اور اسے شادی کی دعوت دی کچھ تاریخی روایات میں یہ بھی تحریر ہے کہ ابن ملجم نے قطام سے شادی کی خواہش ظاہر نہیں کی بلکہ قطام سے اس کی بیٹی رباب کا رشتہ مانگا تھا بہرحال قطام نے اس سے شادی کو کچھ شرائط کے ساتھ مشروط کیا ان میں سے ایک شرط امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کو قتل کرنے کی تھی ایک روایت کے مطابق ابن ملجم نے امام علی علیہ السلام کو قتل کرنے سے پہلے اس سے شادی کی اور تین راتیں اس کے پاس رہا قطام نے شادی کے لیے قتل امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے علاوہ ابن ملجم کو اس کام پر اکسایا بھی اور اسے ترغیب دلوائی حتیٰ کہ اس پر خوف کی توہمت لگائی تاکہ ابن ملجم میں قتل علی کے متعلق مزید بختہ عظم پیدا ہو روایات میں بیان ہوتا ہے کہ قتام نے وردان نام کے ایک شخص کو ابن ملجم کے ہمراہ کیا تاکہ وہ امام علی علیہ السلام کے قتل میں اس کی مدد کرے وردان بن مجال تیمی قتام کے چچا کا بیٹا تھا وردان نے قتام سے کئی مرتبہ کہا تھا کہ میرے ساتھ اگر کوئی ہوتا تو میں علی کو قتل کر دیتا اسی وجہ سے قتام نے ابن ملجم اور وردان کو اکھٹا کر دیا ایک روایت کے مطابق قتام نے ابن ملجم کے ساتھ شادی کے لئے جو شرائط مقرر کی ان میں تین ہزار درہم ایک غلام ایک کنیس اور تیز دھار تلوار سے امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا قتل شامل تھا اس کے بعد وہ فہاشا اور خود فروش عورت اس کے لئے شراب لائی اور ابن ملجم مست ہو گیا اور پھر قتامہ کے پاؤں پر گرا اور اس کے وسال کی خواہش کی لیکن قتامہ نے کہا پہلے میری شرائط پوری کرو جس میں سب سے زیادہ اہم امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کو شہید کرنے سے مطالق شرط تھی اس نے کہا کہ جب تک ایسا نہیں کرے گا تب تک وصال ممکن نہیں ابن ملجم جو اس کے حسن پر فریفتہ ہو چکا تھا مجنون و پاگل ہو گیا اس نے کہا ابھی جاتا ہوں اور علی کو قتل کرتا ہوں قتام نے کہا کہ اس طرح نہیں بلکہ قتل کے لئے مقدمات ضروری ہیں اس نے ابن ملجم کی تلوار لی اور ہزار درہم اسے تیز کرنے کے لئے دیئے اور ہزار درہم اس تلوار کو زہر آلود کرنے کے لئے دیئے ابن ملجم نے وہی کیا کہ جو قتام نے اسے کہا تھا اور ہزار درہم کی تلوار خریدی اور ہزار درہم کا زہر مہیا کیا اور کئی دن تک اس تلوار کو زہر میں بجھایا یہاں تک کہ انیس ماہ رمضان المبارک کی شب مسجد کوفہ میں آ کر لیٹ گیا جس وقت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مسجد کوفہ میں نماز پڑھانے کے لئے داخل ہوئے ابن ملجم اپنی تلوار کو چھپا کر الٹا لیٹا ہوا تھا امام علی علیہ السلام نے اور دوسرے لوگوں کی طرح اسے بھی نماز کے لئے جگایا اور جس وقت آپ نے نماز پڑھانی شروع کی اور دوران نماز سجدے کی حالت میں گئے تو اس وقت اس ملاؤن نے نماز کی صف میں سے نکل کر امام کے سر پر اس طرح وار کیا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی پیشانی خون میں غلطا ہو گئی خدا کے محتمد اور رسول اسلام کے امین پرشتوں کے امیر جنگ اہد میں جس علی کے لئے لا فتح الا علی لا صیف الا زلفقار کا نعرہ بلند کیا گیا وہ علی محراب مسجد میں شہید کر دیا گیا اور آج اسی جبرائیل نے تڑپ کر آواز بلند کی انتحدمت واللہ ارکان الحدا خدا کی قسم ارکانِ حدایت منحدم ہو گئے ادھر ضربت لگی اور ادھر علی جیسا عبادت کرنے والا پکارا فستو ورب الکعبہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِزًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعْمْرِهِ شہادتِ امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے بعد قطام کا جو انجام ہوا اس کے متعلق متعدد روایات تاریخ میں موجود ہیں ان میں سے ایک روایت کے مطابق قطام حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد مصر فرار کر گئی لیکن امرواز کو اس چال سے باخبر نہ کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا اور زندان میں ڈال دیا گیا لیکن وہاں سے بھی قطام اپنی چالبازی سے زندان سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی اور زندان سے فرار کر کے دمشق روانہ ہوئی لیکن راستے میں ماری گئی اور اس کا سر تن سے جدا کیا گیا اور اس کا وہ سر مصر بھیجا گیا امرواز نے اس کے قاتل کو ایک ہزار درہم انعام دیا اس کے علاوہ دیگر روایت کے مطابق بدھ کی رات انیس فی ماہ رمضان آن پہنچی ابن ملجم شبیب اور دردان کے ساتھ قطامہ کے پاس آیا اس ملاؤنا نے ریشم کی چند پٹیاں منگوائیں اور ان تینوں کے سینوں پر مضبوطی سے باندھ دیں اور زہرہ لود تلواریں ان کے ہاتھوں میں پکڑا دیں تاکہ وہ انہیں ہمائل کر لیں اور کہنے لگی جوان مردوں کی طرح وقت کو غنیمت سمجھنا اور جب وقت آئے تو اسے ہاتھ سے نہ جانے دینا وہ تینوں اس ملاؤنا کے خیمے سے نکلے اور اس دروازے کے سامنے بیٹھ گئے جس سے مولا علی مسجد میں داخل ہوا کرتے تھے اور آپ کے آنے کا انتظار کرنے لگے ان لوگوں نے عشس ابن قیس کو بھی اپنے رادے سے متعلق کیا تھا اور اس نے بھی ان کی مدد کی حامی بھڑ لی تھی اب جب انیسویں کی رات آئی تو وہ بھی اپنے وعدے کے مطابق ان کے پاس آیا اور حج بن ادیہ کے جو بزرگ شیعوں میں سے تھے اس رات مسجد میں موجود تھے اچانک ان کے کان میں یہ آواز آئی کہ عشس کہہ رہا ہے اے ابن ملجم اپنے کام میں جلدی کرو اور اپنی حاجت فوراں پوری کرو صبح ہو رہی ہے ورنہ رسوہ ہو جاؤ گے حج نے اس بات سے ان کا مقصد بھاپ لیا اور عشد سے کہا اے ایور ایور یعنی بھینگے کیا تم لوگ علی کو قتل کرنا چاہتے ہو پھر فوراں ہی حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے گھر کی طرف دوڑے تاکہ انہیں ان کے ارادے سے خبردار کریں اتفاقا حضرت دوسرے راستے سے مسجد میں تشریف لائے جب تک حج آپ کے گھر گئے واپس آئے کام تمام ہو چکا تھا جب مسجد میں آئے تو لوگوں کی آواز سنی کہ وہ امیر المومنین پہ حملہ ہونے اور سر مبارک کے شگافتہ ہونے کی خبر دے رہے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَيْهِ رَاجِعُونَ اَلَا لَعَنَتُ اللَّهِ رَاجِعُوَ رَاجِعُونَ grandmother